نظرات آپ سم رہے ہیں رضوی نیٹورگ انٹرنیشنل اسلامی ویب سائٹ بفیض روحانی حضور اللہ ماما و مولانا الہاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ علیہ یہاں یوٹیوب پر جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہیں اس سے ہمارا مقصد اور مشن ایک ہی ہے کہ مسئلہ کو مذہب کا تحفظ ہو لوگ اپنے بزرگوں کے عقائد و افکار سے بابستہ رہے ہیں اور بالخصوص نوجوان نسل جو روز پروز نجدی ملاؤں اور سلح گلیوں کی گمراہ باتوں کو سن کر اپنا ایمان اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں وہ ان کو پیچان کر مسئلہ کے علیہ حضور سمجھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں اگر آپ حضرات بھی اپنے آنکھی کوئی کونفرنس جلسہ کوئی پیروگرام رزوی نیٹورک پر اپلوڈ کر بنا چاہتے ہیں تو رزوی نیٹورک کے بانی جناب الہاج شیخ سجاد حسین رزوی سے رابطہ قائم کریں کبھی ہیں باغ میں بیٹھے کبھی گلشن میں بیٹھے ہیں شہن شاہ امم کے فضل کے ساون میں بیٹھے ہیں کبھی ہیں باغ میں بیٹھے کبھی گلشن میں بیٹھے ہیں شہن شاہ امم کے فضل کے ساون میں بیٹھے ہیں فلک پیچاند کیوں اترا ہوا ہے آج ایسا لگتا ہے میرے آقا حلیمہ دائی کے آگن میں بیٹھے ہیں محبتوں کے پاکیزہ محول میں جشن رحمت عالم کونفرنس میں تشریف لانے والے جملہ برادران اسلام کی بارگاہوں میں محفوظ عالم نوری سلام محبت پیش کرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام کرنا کیا ہے معلوم ہے چیئر پہ بیٹھے ہیں تو چیئر پہ بیٹھنے سے سمجھ میں آرہا ہے کہ وڑے لوگ ہیں یہاں سب گدہ ہی بن کر آتا ہے اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر یہاں ہوتا ہے اور یہاں کوئی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے جو سب سے بڑا ہے اس کا ذکر اور رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے سلام کرنا سنت ہے بڑے لکھے لوگ ہیں سلام کرنا سنت ہے جب آپ دینا واجب ہے میں پھر سے سلام کرتا ہوں جب آپ دیجئے اسلام علیکم خریت سے ہیں جلسہ سننے آیا ہے مڑ میں ہے نا پڑے مڑ میں ہے اس لیے ایک شاعر کہتا ہے کہ نفرتوں کو تمام کرتے ہیں محبتوں کو عام کرتے ہیں اس پر ہوتی ہے خدا کی رحمت جو لوگوں کو سلام کرتے ہیں حضرات آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی مقدر صبر آپ کی زندگیوں میں بھی بہار آئے تو آپ محبت کا پیغام پہنچائیں یعنی لوگوں کو سلام کریں آج کاجی مشان نور و نخط میں ڈوبا ہوا جلسہ بنامے رحمت عالم کانفرنس شام سے لے کر اب تک جاری اور ساری ہے آپ نے بارہا اعلان سنا کہ دور و دراز سے چل کر علماء اور شورہ کی آمد ہو چکی ہے چاہے آپ اعلان کے ذریعے سنا ہو یا پھر آپ نے پوشٹروں کو پڑھا ہو جتنے نام آپ نے پڑھیں اور جتنے نام آپ نے سنا تمام حضرات اس جلسے میں حاضر ہو چکے ہیں اور اپنی آرامگاہ میں آرام فرما رہے ہیں شرط یہ ہے کہ آپ اپنے مجاز کو بنائے رکھیں اور علماء کے جو بیانات ہو جو گفتگو ہو آپ اسے بغور سماعت فرمائے میں ایک جائزہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات واقعی سننے کے موڑ میں ہیں تو میں ایک شیر کہہ دوں ابھی نقیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مسعود رضا صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں یہ سیٹی ساؤنڈ ہے جس کی وجہ سے آپ تک آواز پہنچ رہی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھی آواز ہے بہت اچھے ان کے جو چلانے والے وہ ہیں اور آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساؤنڈ کو اتنی مشہوریت دے اتنا مشہور ہو یہ ساؤنڈ کہ پورے ہندوستان میں چلتا ہوا نظر آئے ایک شیر کہہ دوں اگر آپ سنیں گے یہ آپ کا انتہان ہے یہ بھئیہ جتنے والے ہیں میں پہلا مصرہ پڑھوں اس کے بعد اب تمامی حضرات خاند کو اٹھا کر سبحان اللہ کہیں گے صرف کس سائیڈ والے کہ گر میرے سرکارِ تیبہ مسکرانہ چھوڑ دیں اتنے حضرات آپ لوگ ابھی رکیں گے آپ لوگ کبھی امتحان ہوگا یہ غوث کا محلہ ہے یہ خاجہ اور یہ غریب نواز یہ غوث پاک کا خاجہ غریب نواز وہی چیز ہے باقی میں اقزام لینا چاہتا ہوں آپ تمامی حضرات نہیں ہاتھ اٹھائیں گے صرف سائیڈ والے اٹھائیں گے کہ گر میرے سرکارِ تیبہ مسکرانہ چھوڑ دیں بیچ والے حضرات لگ رہا کنجوسی کر رہا ہے یہ ہاتھ کس کے لئے اٹھایا جا رہا ہے کسی دنیا دار کے نہیں ہے بلکہ مدینہ کے تازدار کے لئے اٹھائے ارے ساری دنیا کہ لوگ کوئی منتری سے مانگتے ہیں لیکن ہم تمامی حضرات اپنے نبی سے مانگتے ہیں ساری دنیا جاگتی ہے منتری کے نام پہ لیکن مسلمان جاگتا ہے اپنے نبی کے نام پہ میں ایک آپ پہ اقزام لے رہا ہوں گر میرے سرکارِ طیبہ مسکرانہ چھوڑ دیں تو چاندو سورج اور ستارے جگمگانہ چھوڑ دیں تمامی حضرات پہلے مصرے پہ آپ دوسرے مصرے پہ آپ اور تیسرے مصرے پہ آپ تمامی حضرات جب لاش بڑا مصرہ ہو تو تمامی حضرات ہاتھوں کو اٹھا کر سبان اللہ کہیں گے کہ گر میرے سرکارِ طیبہ مسکرانہ چھوڑ دیں تو چاندوں سورج اور ستارے چگ مگانا چھوڑ دے دنیا والوں تم کہو تو ہم زمانہ چھوڑ دے مگر یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی کا آستانہ چھوڑ دے مگر یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی کا آستانہ چھوڑ دے اور بٹ رہی ہے مفت میں بریانی غوث پاک کی ارے نجدیوں سے کہہ دو کالا کووہ کھانا چھوڑ دے بٹ رہی ہے مفت میں بریانی غوث پاک کی نجدیوں سے کہہ دو کالا کووہ کھانا چھوڑ دیں اچھا نہیں لگا آپ کو کیا جب شروع کا یہ حال ہے تو لاشت میں کیا ہوگا آپ کا آپ جاگتے رہیں ورنہ ایک شاعر نے کہا کہ وہ ٹھیک ہو کر بھی بیکار لگنے لگتے ہیں جو بولتے نہیں بیمار لگنے لگتے ہیں دوستو ہمارا تعلق ہے ایسے قبیلے سے جہاں غلام بھی سردار لگنے لگتے ہیں دوستو ہمارا تعلق ہے ایسے قبیلے سے جہاں غلام بھی سردار لگنے لگتے ہیں حضرات ٹائم بہت کم ہے فرش بہت لمبی ہے لیکن یہ شروعات ہے اس لیے میں کچھ وقت لینا چاہ رہا ہوں لیکن آپ کے ذہن و فکر کو حاضر کرنے کے لیے آپ کی سماعت تک باتوں کو پہنچانے کے لیے اور آپ کو بیدار کرنے کے لیے میں ایک شیر جتنے حضرات ہیں ان میں کتنے حضرات ہیں جو اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں اگر محبت کرتے ہیں تو ہاتھوں کو اٹھا کر ثبوت دیں میں ایک شیر پیش کروں گا ماں کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کی طبیعت باغ باغ ہوتی ہوئی نظر آئے گی قرآن کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اوف تک نہ کہو اور اہلِ اشتیز کی بھی خاص توجہ کہ رب نے ماں کو عظمتِ کمال دی اس کی دعا سے آئی مصیبت کو ٹال دی بولیں دیکھیں ٹھیلہ گاری والا کام مت کیجئے کہ ٹھیلیں تو تب ہی چلے ارے ستابدی اسپلیس کی طرح چلتے رہے آپ لو سننی ہے سننی جہاں ہوتے ہیں وہ خاموش بیٹھتے نہیں آپ بولتے رہے اور مسکراتے رہے اور میری یہ خواہش ہے کہ جب یہاں آپ مسکراتے رہے ہیں جب حشر کے میدان میں آپ اٹھیں تو مسکراتے ہوئے اٹھیں کہ رب نے ماں کو عظمتِ کمال دی اس کی دعا سے آئی مصیبت کو ٹال دی رب نے ماں کو عظمتِ کمال دی درازت سرکی سونڈ کے اپلیڈر صاحب بیٹھیں آپ کی خاص توجہ ہے کہ رب نے ماں کو عظمتِ کمال دی جو اپنی ماں سے محبت کرنے والا ہوگا خاموش نہیں ہوگا قرآن کیا اپنے ماں کے بارے میں کیا رہا ہے آپ غور کریں گے کہ رب نے ماں کو عظمتِ کمال دی اس کی دعا سے آئی مصیبت کو ٹال دی اور قرآن نے ماں کی ایسی مثال دی جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی قرآن نے ماں کی ایسی مثال دی جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی حضرات بڑے اچھے حضرات آپ لوگ ہیں اب غور سے سماعت کریں میں آئیے ناتِ نبی بن گنانے کے لیے مدہِ رسول بلبلِ باغِ مدینہ حضرتِ ولی اللہ صاحب قبلہ کی بارگاہ میں دعوتِ نات پیش کر رہا ہوں لیکن میں اتنی آسانی کے ساتھ آپ کے حوالے ان کو نہیں کروں گا میں ایک نعرہ لگاتا ہوں اب تمامی حضرات اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر جباب دیں اور دل میں یہ خیال ہو کہ جو ہاتھ آج میرا اٹھ رہا ہے اسی کے صدقے میں اللہ توارک و تعالی ہم تمام لوگوں کی بخشش فرما دے ہاتھ اٹھا کے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت جشنِ عید ملاد النبی خاجہ کا ہندوستان ہندوستان کا سننی مسلمان نعرے تکبیر نعرے رسالت اس شیر کے ساتھ کہ بلبل چمن میں اپنی چہک چھوڑ جائے گا گل کو مسل بھی دو تو مہک چھوڑ جائے گا محفوظ عالم ان کا لہجہ کہے گا آج آئینہ ٹوٹ کر بھی اپنی خمک چھوڑ جائے گا جو جائے گا آج آئینہ ٹوٹ کر بھی اپنی خمک چھوڑ جائے گا آمنیا آمنیا محفوظ عمالا حضرات میں کوئی آپ کا نیا نہیں بلکہ مجھ سے آپ بارہا سنتے اور سناتے رہتے ہیں یہ آپ کی محبت ہے جو آپ نے مجھے مدعو کیا اور میں آپ کی بارہا تک حاضرِ خدمت آیا ہوں بہرحال بلا کسی تاکیر کے آئیے بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں جھم جھم کر باوازے بلند دلوت پاک پر لے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات بری اچھی اور بری خوشی کی بات ہے جو دیوانِ غصو خاجہ و عشقانِ مصطفیٰ کی یہاں آمد ہو چکی ہے اور آپ کو دیکھ کر بری خوشی ہو رہی ہے لیکن قلق بھی ہو رہا ہے وہ اس لیے کہ جو آپ بیٹھے ہیں بیٹھنے کا آمداز آپ کا بہت نرالہ ہے بہت اچھا ہے یہ جلسے والوں نے مل کر کمیٹی والوں نے جو سجایا ہے بہت شاندار بہت جاندار سب کچھ کیا انتظام لیکن کچھ طریقہ بیٹھنے کا آپ کا جو ہے وہ غلط ہو رہا ہے میں اپنی کچھ بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ بہت دور دراز میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے چچا تادا ہیں ضعیف لوگ ہیں ان کو میں زحمت دینا نہیں چاہوں گا جو میرے بھائی ہیں نوجوان ہیں ان سے میں گزارش کروں گا اگر زحمت نہ ہو تو آگے چلے آئیں اٹھ کر کے تو کچھ اور رونک پر جائے گا بس میں کچھ بھائیوں سے گزارش کروں گا ضعیف حضرات جو ہیں ان سے میری کوئی شکوا شکایت نہیں ہے صرف میرے نوجوان بھائی جو ہیں وہ چلے آئیں گے تاکہ سبحان اللہ یہ سب غلامانِ نبی ہیں سرکارِ سرکاہی سے عقیدت رکھنے والے ہیں غلامِ غوث و خاجہ ہیں اپنے غلامی کا ثبوت دے رہے ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس حاضری کو قبول فرمالے سبحان اللہ دیکھئے یہ سب غلامانِ نبی غلامانِ خاجہ تشریف لا رہے ہیں سبحان اللہ ہاں بہت اچھے لوگ بڑے سمجھدار اور عزیز شعور بڑے اچھے لوگ ہیں آپ تمامی حضرت واقعی آپ نے علماءِ کرام کو دور و دراز سے بلوایا علماء تشریف لے آئے اور آپ نے بھی بلا اسی زحمت کے علماءِ کرام نے آپ کو بلائے آپ بھی تشریف لے آئے سبحان اصل محبت کی دلیل ہے جو آپ نے ثبوت پیش کیا ہے بہرحال آئیے نبی اور عالی نبی پر ایک بار اور درد پاک پر لے اللہ حمد صلی اللہ سیدنا شفیعنا سیدنا شفیعنا ابی بنا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق میں علامِ رضا کے چند شیر آپ کے حوالے حصوصی توجہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سربر کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے 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 مولا کہوں تجھے ارے باگ خلیل کا مولا کہوں تجھے 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 درود پاک پر لیجے اللہ ہم صلی اللہ سیدنا شفید سیدنا شفید ابی بنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام و سلامان علی کے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناتِ پاکِ مصطفیٰ کے چند شیر میں آپ کے حوالے پر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں ایک بار پیش کی محبت سے سارا مجمع بول دیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہ مجھ سے پوچھے اگر کہ مجھ سے پوچھے اگر خالقِ بہروں پر آہا سبحان اللہ جب تک کہ سارا مجمع نہیں بولیں گے میں یہی پہ رہوں گا کہ مجھ سے پوچھے اگر خالقِ بہروں پر میرے بندے بتا تجھے کو کیا چاہیے کہ مجھ سے پوچھے اگر خالقِ بہروں پر میرے بندے بتا تجھے کو کیا چاہیے کہ مجھ سے پوچھے اگر خالقِ بہروں پر میرے بندے بتا تجھے کو کیا چاہیے میرے بندے بتا تجھے کو کیا چاہیے اور ساب کہ دوں گا میں راب کو نین سے ساب کہ دوں گا میں راب کو نین سے اور مجھ کو خوا کے دھرے مجھ سے تفاہ چاہیے ساب کہ دوں گا میں راب کو نین سے مجھ کو خوا کے دھرے مجھ سے تفاہ چاہیے اور ایک شیر تمام ماں کے بیٹوں کے حوالے سے لے ملاحظہ فرمائیں انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے اور یقین کامل ہے جو سچا ماں کا وفادار بیٹا ہوگا خاموش نہیں رہے گا ایک بار محبت سے بولئے سبحان اللہ کہ جس کی عظمت حدیث نبی میں ملے با 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 سبحان اللہ میرا انتقال ہو جائے گا تب بولئے گا سبحان اللہ بولئے سبحان اللہ کہ جس کی عظمت حدیث نبی میں ملے جن کے قدموں کے نیچے ہے کھل دے بارے جن کے قدموں کے نیچے ہے کھل دے بارے جن کی برکت سے اولاد بھولے جن کی برکت سے اولاد بھولے بس اسی ماں کی مجھ کو دعا چاہیے بابا بابا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا ہے بابا بابا اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد پائندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ پھر پڑ دو اس چیئر کو پھر پڑ دو ایک بار بول دیجئے پھر سے سبحان اللہ کہ جس کی عصمت حدیث نبی میں ملے جس کی عصمت حدیث نبی میں ملے جن کے قدموں کے نیچے ہے کھل دے پڑی جن کے قدموں کے نیچے ہے کھل دے پڑی اور جن کی برکت سے اولاد پھولے فلے جن کی برکت سے اولاد پھولے فلے اور بس اسی ماں کی مجھ کو دعا چاہیے بس اسی ماں کی مجھ کو دعا چاہیے بس اسی ماں کی مجھ کو دعا چاہیے اور ایک شیر کربلا والوں کی بارگاہ ملائزہ فرمائے حسینی خاموش نہیں رہنگے دیکھئے نقیب آزمی ہندوستان جنابے محفوظ عالم مظفر پوری تشریف رکھتے ہیں رات کی مکمل نظامت آپ تمامی حضرات کو سماز کرنی ہے اور دوسری طرف سیٹی ساؤنڈ سرویس ابھی پورے ہندوستان میں سات سو چیاسی کی رفتار میں سفر کرنے والا یہ ساونڈ سرویس سیٹی ساونڈ سرویس مظفر پور جو پڑی تیزی کے ساتھ پورے ہندوستان کا دورہ کر رہی ہے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اسی طرح ان کے ساونڈ کو سلامت رکھتے ہوئے پورے ہندوستان میں مشہور اہور ہوئے کہیے آمین محبت سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ عزمت دی کہ عزمت دی نہ احمد بچاؤں گا ہرمولا کے مقابل کو جاؤں گا میں عزمت دی نہ احمد بچاؤں گا میں ہرمولا کے مقابل کو جاؤں گا میں ہرمولا کے مقابل کو جاؤں گا میں ارے دودھ پیتے علی نے علی سے کہا دودھ پیتے علی نے علی سے کہا ارے میرے ماں باپ کو کربلا چاہیے ارے دودھ پیتے باب 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 سبحان اللہ باب 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 میرے ماں باپ کو کربلا چاہیے میرے ماں باپ میرے ماں باپ کو کربلا چاہیے اور ایک نسخہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ اگر آپ نے عمل کر لیا تو بیرا پار ہو جائے گا محبت سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ مومن رہا ہے جو بیبی ماں رشق وفا ہے اسے جو بی بی ماں رشق وفا ہے اسے دام نے مصطفی کی حوا چاہیے جو بیبی ماں رشق وفا ہے اسے دامن مصطفیٰ کے ہوا چاہیے جو بی بی ماں عشق سے وہ پاہے اسے دامن مصطفیٰ کے ہوا چاہیے ارے مجھ سے پوچھے اگر خالق بہر اوپر مجھ سے پوچھے اگر خالق بہر اوپر میرے بندے بتا تجھے کو کیا چاہیے حضرات ابھی ابھی جو آپ ناتو منقبت کے ترانے سماعت کر رہے تھے وہ آپ کو نیو سیٹی ساؤنڈ سرویس کی جانب سے سنایا جا رہا تھا لہٰذا ناتو منقبت کے سیٹی کیسی وہ جلسہ کے لیے ایک بار ضرور موقع دے نیو سیٹی ساؤنڈ سرویس سلیم پور مصطفیٰ پور مینہ پور روڈ مزفر پور بحار پروپرائیٹر محمد خرشید عالم موائل نمبر 93008 93008 203989 موسیقی